اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یاسن کردیسی چینل آئی ہوپ آپ سب امید اور خیر خیرے سے ہوں گے تو جی ہاں فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ایک اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کریں گے ملیشیا کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے تو تمام نئے آنے پر دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر انفارمیشن اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجئے ملیشیا کے والے سے آج کی جو اپ ڈیٹ ہے ملیشیا آنے والے مسافروں کے لیے ملیشیا کی حکومت کی طرف سے ایک بار پھر بہت بڑا جٹکا آج سے کچھ مہینے پہلے جو غیر ملکی ملیشیا آنا چاہتے تھے ان کو ملیشیا کے ائرپورٹ پر کوارنٹائن کی فیس 21 رنگٹ ادا کرنا پڑتی تھی اس کے بعد ملیشیا حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو غیر ملکی ملیشیا آنا چاہتے ہیں وہ ملیشیا میں اپنے گھروں میں ہی کوارنٹائن ہوں گے ان کو ائرپورٹ پر کوئی بھی فیس جمع نہیں کرنی پڑے گی اس کے بعد ایک بار پھر ملیشیا کی حکومت نے فیصلہ بدلا کہ جو غیر ملکی ملیشیا آنا چاہتے ہیں وہ ائرپورٹ پر دوبارہ سے 200 رنگٹ کوارنٹائن فیس ادا کرنے ہوگی اس کے بعد دوبارہ ملیشیا کی حکومت نے کچھ ہی دنوں پہلے اعلان کیا تھا جو بھی غیر ملکی ملیشیا آنا چاہتے ہیں وہ ائرپورٹ میں 47 رنگٹ کوارنٹائن فیس لازمی ادا کریں گے اور اب آتا ہوں میں 16 نومبر 2020 کے ایک بیان میں جس میں کہا گیا ہے جو بھی غیر ملکی ملیشیا آنا چاہتا ہے وہ 47 رنگٹ سے فیس بڑھا کر 5070 رنگٹ ادا کریں گے تو جناب تمام ان مسافروں سے درخواست ہے جو پاکستان سے ملیشیا آنا چاہتے ہیں کہ اب وہ آپ کو کوارنٹائن کی فیس 5070 رنگٹ ادا کرنا پڑے گی یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں جو بھی مسافر پاکستان سے انڈیا سے یا کسی بھی دوسری کنٹی سے ملیشیا میں آئے گا اس کو کوارنٹائن کی فیس 5070 رنگٹ ادا کرنا پڑے گی تو یہ تھی آج کی انفورمیشن آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھ لگے ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ